ڈلی کے آئی ٹیو پہنچے ہیں اس وقت مکہ منتری ارون کیجریوال بار کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ڈلی کے سی ایم ارون کیجریوال اس وقت آئی ٹیو پہنچے ہوئے ہیں اور آئی ٹیو میں بھی اچھا خاصا پانی آج صبح پھرا ہوا تھا ڈلی کے ویستم علاقوں میں سے ایک ہے ڈلی کا آئی ٹیو اس وقت کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے ابھی بھی آئی ٹیو پر اور ڈلی کے تمام پوش علاقوں میں اس وقت کیسے پانی بھرا ہوا ہے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال خود آئی ٹیو پہنچے ہیں تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کمار بکراندھ ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کمار ڈلی کے سی ایم ارون کیجریوال پہنچے ہیں آئی ٹیو آئی ٹیو پر اس وقت حالت کیا ہے عالم کیا ہے دیکھئے میرے دائیں اور یہ پی ڈیو ڈی کا ہیڈکوارٹر ہے دلی پولیس کا ہیڈکوارٹر ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے جو آئی ٹیو کا نظارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے پانی ہی پانی ہے صرف اور صرف پانی بھارت سرکار کی گاڑیوں کو یا جو سرکاری گاڑیاں انہی کو جانے کی عزازت ہے لگاتار آپ نیچے دیکھئے پانی بھرا ہوا ہے لبا لب بھرا ہوا ہے آئی ٹیو وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں یمنا پار سے عمومن نئی دلی میں آنے کا سب سے اہم راستہ ہے اس راستے میں ایک اور آپ دیکھئے اور اب دوسری اور دیکھئے یہاں بھی پانی بھرا ہوا ہے کسی طرح سے لوگ چلنڈر لے کر کے جیسے آ رہے ہیں تمام لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور کئیوں کی گاڑیاں یہاں پر آتی ہیں تو بند ہو جا رہی ہیں آپ اگر پیچھے کا نظارہ دیکھیں تو دیکھئے کتنا لمبا جام لگا ہوا ہے صرف کونے میں جہاں پانی کم ہے وہاں سے آہستہ آہستہ گاڑیاں آ گیا رہی ہیں کچھ لوگ کی گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں تو وہ دیکھئے آپ پیدل لے کر کے گاڑی چلے آ رہے ہیں کیا ہوا بھائی شاہب آپ کی گاڑی بند ہو گئی کتنا پانی ہے پیچھے کہاں تک سیٹ تک ہے گھٹنے تک گھٹنے تک پانی ہے اب کہاں جانا ہے آپ کو مجھے جھنڈے والن جانا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گاڑی بند ہو گئی ہے تو تمام لوگ ایسے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے جہاں ان کو پہنچنا ہے وہاں کے لیے ایک لائن ہے جہاں تھوڑا کم پانی ہے وہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں باقی ایک طرف کا راستہ پوری طرح بند ہے اور دوسری طرف ایک کونہ ہے جہاں سے گاڑیاں دھیرے دھیرے آگے نکل رہی ہیں پیچھے بہت لمبا ٹریفک گام ہے اور جو لوگ بتا رہے ہیں کہ گھٹنے تک پانی بھرا ہوا ہے اچھا وکران کی یمونہ کا یمونہ کا جو وارٹک لیول ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے دو سو آٹھ دشملہ تین پانچ تک پہنچا ہے لیکن ابھی بھی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے یمونہ یعنی پانی کے تھوڑے سے کم ہونے کا اثر دلی کے ان علاقوں پر فیلال پڑتا دیکھ تو نہیں رہا ہے دیکھیں یہ یمونہ ندی ہے ندی اپنا راستہ خود بناتی ہے اور پانی جو ہے وہ جتنی تیزی سے چڑھتا ہے ویسے ہی آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے تو کب نیچے آئے گا کتنا وقت لے گا اس کے لئے انزار کرنا ہوگا لیکن پھر آپ نظارہ دیکھئے ایک بار یہ آئیٹیو ہے دلی شہر دیش کی راجزہانی کا آئیٹیو جس کو راجنیتاؤ نے کبھی پیریس لندن بنانے کے وائدے کیے تھے وہاں کا حال آپ دیکھئے کیسے لوگ آ رہے ہیں گاڑیاں بند ہو جا رہی ہیں پانی میں دھکا لگا کر کے آگے آ رہے ہیں اور پیچھے لمبا جام لگا ہوا ہے اور کونے میں جہاں پانی تھوڑا کم ہے وہاں سے آہستہ آہستہ جو دلی رفتار کے ساتھ دورتی تھی وہ تھم گئی ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے تو نیچے طور پر یمونہ کا جلسٹر نیچے ہونے کا انزار کرنا ہوگا تب تک دلی والوں کو اس پریشانی کا سامنا کرنا ہی ہوگا اور آپ یہ دیکھئے بس چینڈ آئیٹیو کا بس چینڈ دیکھئے پورا پانی سے لبالا بھرا ہوا ہے تو نیچے طور پر سمسیہ ہے اور یہ سمسیہ تبھی نکال ہوگی جب پانی دھیرے دھیرے نیچے جائے گا پانی اچھا کمار یہ بتائیے کہ دلی میں زیادہ تر آفیسز جو ہیں وہ بھی بند کیے گئے ہیں کئی دفتروں میں ورک فروم ہوم کی فسلیٹی لوگوں کو دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے دلی جن لوگوں کو جانا ہے ان کے لیے تو اس وقت بہت بڑی سردردی ہے ان کے لیے کیا سلاہ دینا چاہیں گے کیا آڈوائز دینا چاہیں گے دیکھئے جو ہمارے سماداتا جیت بھاٹی ہے وہ لگاتار میٹرو میں سفر کر رہے وہ بتا رہے کہ میٹرو میں بسوں سے زیادہ بھیڑ ہے تو دیکھئے پنشانی کا سبب ہے کوشش کریں گھروں میں رہیں کوشش کریں باہر نہ نکلیں ورک فروم ہوم ہی کریں یہ سبھی کو کوشش کرنی چاہیے بہت ضروری ہے جانا ہے تو میٹرو ہی ہے وہ سادھن ہے جسے آپ آسانی سے مشکلوں کے ساتھ لیکن میں کہوں گا کہ آگے آپ بار سکتے ہیں لیکن دیکھئے دیکھئے پھر دیکھئے آپ ایک بار پھر نظارہ دیکھئے گاڑیاں بند ہیں ان کے بھی گاڑی بند ہو گئی ہے اور یہاں پر لوگ آ رہے بھائی شاہر کتنا پانی ہے پیچھے کم سے کم بھائی کمر تک کمر تک آگیا پہ کمر تک آگیا آپ کی گاڑی بند ہو گئی کیا بالکل صرف بند ہو گی دیکھئے کہاں سے آ رہے تھے کہاں جانا آپ کو یہ تک لوگ نہیں جا رہے ہیں اتھر جانا ہے دریگن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمر تک پانی ہے کچھ لوگ بتا رہے ہیں اور دیرے دیرے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے چلتے ہیں آپ کو اور نظارہ دکھاتے ہیں دیکھیں یہ لائن دیکھئے آپ اور دونوں سڑکے کمر مین سے میں کہوں گا گنگا سے آپ کو دونوں طرف کا نظارہ دکھائیں یہاں پہ آئیے یہ دیکھیں یہ سڑک پوری طرح سے بند کر دی گئی ہے جو آئی ٹیو سے نائی دلی سے جمنا پارکی اور جاتی ہے یہ پوری طرح بند ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کمار وکران تاپ کا